السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنائیں گے چکن کباب اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن آدھا کلو یہ خوشک آلو بہر ہے اس کی یہ گھٹلیاں یہ دیکھیں گھٹلی سے اوپر سے یہ اتار لیا اس کو ساف کر لیں گے ادرک ایک بڑھٹ کا سلائز یہ ہمارے مسائلے ہیں خوشک مسائلے اور یہ پیاز ٹرماتر اور یہ خوشک دھنیا اور سبز مرچ کٹی یہ ہم بعد میں ڈالیں گے یہ کالی مرچ اور خوشک دھنیا یہ جب اس کو گرائنڈ کریں گے تب جائے گا ایک انڈا ہے اگر آپ کونڈا زیادہ لگے تو آپ کم ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں جائیں گے چوپر میں ہم نے سنگل بلیڈ لگایا کیونکہ ہماری چیزیں کم ہیں اگر آپ کی چیزیں زیادہ ہوں تو آپ ڈبل بلیڈ لگائیں اس میں ایک لیئر پہلے چکن کی لگائیں گے فیسز چھوٹے کر لیں تو بہتر ہے سیکنڈ یہ جائے گی اس کے آدھا سلائس ڈالیں گے آدھا ہم بعد میں ڈالیں گے پھر مراپر کا میکس ہو جائے گا اسے ہم گریں گے بلینڈ اور یہ ساتھ میں جائے گا یہ سوکھا دھنیا اور کالی مرز زیرے کو بھی اسی میں ڈالیں گے تاکہ یہ بھی بریگ بریگ پیس جائے نمک بھی اسے اب کرتے ہیں بلینڈ اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں جائے گنڈا اس کی تھوڑی سی سفیدی کم کیے کہ زیادہ نہ ہو جائے اسی ہاتھ سے ہی مکس کریں گے تو بہتر ہوگا تھوڑا ہاتھ کا بھی ہاتھ میں بڑا مزہ ہے وہ بھی آ جائے گا یہ دیکھیں اس میں گیا سبز مرز دھنیا اور یہ پیاس اس پانٹ پہ اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا لکورٹ زیادہ تو اس پہ بیٹ کا سلائس ڈال سکتے ہیں ہمارا یہ بیٹر ریڈی ہو گیا ہوں اس کے کباب بناتے پھر آپ کو دکھا دیں یہ ہمارا چکن کا بیٹر گلکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے حلدی ڈالنے کی وجہ سے حلدی ضرور آپ نے ڈال دی ہے اس میں یہ چپل کباب کی طرح اس پہ چاہیں تو آپ وہ پورا ٹیماتر لگا کے چپل کباب کی طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں خوشک دھنیا جو وہ موٹا موٹا ڈالا جاتا ہے یہ کباب ہے نورمل جو عام بنائی جاتے ہیں ابھی ہم آپ کو یہ بنا کے تو پھر دکھا دیں کباب ہم بنائیں گے لے اور پتلی رکھیں گے یہ دیکھیں یہ اتنی پتلے پائل لگا کے ہاتھوں کو کباب بناتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی بہت مزے کی لگے گی یہ ریسپی اور پسند بھی آئیں گے یہ ایک کباب یا دو تقریباً ایک بندے کے لیے کافی ہیں تقریباً یہ تین لوگوں کی سرونگ ہے اگر آپ کے کوئی گیس ٹرائی ہوں تو اتنے میں آپ تین لوگوں کو سرونگ کر سکتے ہیں کباب کا سائز اس لیے بڑا رکھ رہیں کہ چکن جو ہے وہ بعد میں شرنگ ہو جاتا ہے اسی طرح باقی سارے کباب بنا لیں یہ کباب جو یہ طوے پہ ہی بنتے ہیں اس کے لیے اس پہ ہم نے آل ڈالی ہے اور یہ گئے ہمارے کباب تھوڑا سا تیل گرم ہو جائے اس کے بعد جیسے طوے مچھلی ہوتی ہے ویسے یہ کباب ہیں ان کو جتنا چاہیں آپ سپائسی کر لیں لیکن یہ اکثر گھروں میں بچے پھر مرچ نہیں کھاتے اس لیے نارمل رہیں تو پھر سارے ہی کھا لیتے ہیں اس کے ساتھ تیل والے نان رائتہ سلال مزیددار کباب ہمارے باہر رہنے والے بہن بھائیوں کو پاکستان کی یاد ضرور آ رہی ہوگی الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ہر چیز اچھا اچھا کھانا بنایا کریں اچھا بولا کریں اچھا سوچا کریں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں لگل آپ کے لئے خوشوں کا شامان شادہ کرے گا انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ ہم یہ دیکھیں اس کی ایک لیئر پک سکی ہے اب اس کو سلو کر دیں گے سلو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ اندر تک پک جائیں اگر اس سے پہلے لو فلیم پہ آپ دالیں گے تو یہ سٹکی ہو جائے گا اور کباب آپ کا خراب ہوتے اب یہ پکیں گے سلو فلیم پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی خوشیاں ملتی ہیں خوشی سے کھانا بنائیں تو زیادہ اچھا بنتا ہے کان تو ہر ایک کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب فلیم لوگ کی ہے تو یہ اس طرح کا کلر آ رہا ہے اب یہ ہرکی آنچ پہ پکیں گے اس کو پکانے کا ٹائم کم از کن سات منٹ تاکہ کیمہ اچھی طرح اندر سے پکتے ہیں اس پہ کور نہیں ہے اس پہ جائے سے ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لے گا سٹیم نہیں مل رہی ہے ان کی اس طرح باقی کباب ریڈی کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لئے ہمیں دہی چاہیے یہ لماک سورک مر چار مسالہ سفید زیرہ اور یہ آلو بخرا ساتھ میں ٹماٹر پیاز اور سبز مرچ پہلے ہم یہ مسالے ڈالیں آپ کو یہ تھوڑا سا چٹ پٹا سا لگے گا سپائنسز آپ اپنے ہم سے اس میں کامیت زیادہ کر سکتے ہیں یہ سارے اس میں گئے یہ سالٹ یہ تنا مزے کا اور جھٹ پٹ بننے مددہ روائٹ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پساند آئے گا اس میں سبز چٹنی نہیں جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں اس کی چاٹ مسالے کے جو مقتار اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا اچھا اس میں علوہ ہرے نظر آئیں گے یہ سیلڈ اتنا شاندار سیلڈ ہے فل کریمی دہی ہے ساتھ میں یہ سارا سیلڈ اس کے لئے آپ کو پروپر لیدر سے سیلڈ کاٹنے کے ضرورت نہیں ہے یہ دکھتے ہیں کریمی دہی میں تو شاندار سیلڈ اور رائیتہ بنتا ہے رائیتہ ہمارا رڈی ہے اب ہم کباب کی طرف دیکھیں ہمارے کباب بیڈی ہو چکے یہ دیکھیں جب اس میں سے یہ پانی کی آواز ختم ہوگی تو سمجھیں کہ آپ کے کباب بیڈی جیسے پیش کو کرتے ہیں کہ اس کا پانی خوش ہو جائے اس کی طرح یہ دیکھیں اب باقی کباب بنا کے پھر آپ کو سرپ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا رائیتہ کتنا اچھا رڈی ہوا ہے ساتھ میں ہمارا یہ کباب کا پھلیٹر کتنا پھیا رہا ہے ساتھ میں نان ملوائیں مجھے سے اس کو انجائے کریں امیدہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی جب پسند آئے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں شیل اللہ 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 آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے رحمت کا سکر پھوشیاں عطا کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنے فیسپی کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ